انڈیا اپنی خوبصورتی اور پراکرتی کے لیے جانا جاتا ہے اسے کے ساتھ انڈیا مشہور ہے اپنے اگرکلچر، نیچر اور انوائرمنٹ کے لیے یہاں بہت سے ہرے بھرے پیڑ پودے ہیں جن میں سے زیادہ تر پلانس میڈیسنل ہیں یعنی جن کی دوائیاں بنائی جاتی ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں کچھ پلانس ایسے بھی ہیں جو بے حد ہی زہریلے ہیں اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ زہریلے پلانس اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی کچھ ہی گھنٹوں میں جان تک لیے سکتے ہیں تو پورے جانکاری کے لیے بنے رہیے بلکل آخر تک میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹاپ فیکس ٹینت پوزیشن پر ہے ڈائفن بیکیا یا پھر ڈیفن بیکیا اس پلان کو ڈم کینز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ نام آپ نے اکثر سنا ہی ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جس سے بہت سے گھروں میں اگایا جاتا ہے اور انڈیا میں یہ ایک بہت ہی کامن پلانٹ ہے پر اس پلانٹ کے پتوں میں پویزن ہوتا ہے جس کے کارن جانور یا انسان کو نقصان پہت سکتا ہے اور اس کے پویزن سے اچانک درد ہونے کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے پر پھر بھی یہ پلانٹ ان پلانٹ کے مقابلے کم پویزنس ہے جن کا نام آپ آگے اس لسٹ میں دیکھیں گے نائن پوزیشن پر ہے ریکنس ریکنس کو انڈیا میں کیسٹر آئل پلانٹ کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے اسے ہندی میں ارنڈی کا جھاڑ کہا جاتا ہے اور اس جھاڑ سے نکلنے والے تیل کو کیسٹر آئل یعنی ارنڈی کا تیل کہا جاتا ہے ویسے تو اس پلانٹ میں اتنا پویزن نہیں ہے پر اس کے بیچ میں بہت زیادہ زہر ہے جو آپ کا بھاری نقصان کر سکتا ہے اس پلانٹ کے بیچ سے ہونے والا زہر چند گھنٹوں میں اثر کرنا شروع کر دیتا ہے اسی لئے اگر آپ کبھی اس پلانٹ کی شکار بنے تو جل سے جل اپنا اپچار کر آئے ایک پوزیشن پر ہے مارکنگ نٹ ٹری مارکنگ نٹ ٹری کو وارنش ٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک ڈسیڈیس ٹری ہے جو ہمالیا اور تمیل نادو جیسے جگہوں پر زیادہ پایا جاتا ہے اس پلانٹ کو آئیرویدک دوائیاں بنانے کیلئے استعمال میں لائے جاتا ہے ویسے تو اس پلانٹ کی مدد سے کینسر اور ڈائیبیٹیز جیسے بڑی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے پر اس پلانٹ پر موجود بلیک فروٹس یعنی کالے فل آپ کو بہت نقصان پہچا سکتے ہیں کیونکہ ان فروٹس میں ٹاکسک اور پوزن کی بھاری ماترہ ہوتی ہے سیون پوزیشن پر ہے پوزن نٹ ٹری پوزن نٹ ٹری انڈیا میں اور ساؤت ایشیا میں پائے جانے والے جھاڑ ہے جسے سٹریٹنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک ڈسیڈیس ٹری ہے جسے ہربل میڈیسنز بنانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے پر اس جھاڑ کی بیج بھی بہت ہی زہریلے ہوتے ہیں ان بیجوں کے زہر کا اثر صرف پندرہ منت سے ایک گھنٹے کے اندر ہی دیکھا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کا ٹریٹمنٹ کافی مشکل ہے تو بہتر ہے کہ آپ ایسے پیڑوں سے بچے رہیں سیس پوزیشن پر ہے پلومیریا پلومیریا ایک بہت ہی زہریلہ پلانٹ ہے جو نہ صرف انڈیا میں بلکہ میکسکو، سینٹرل امریکہ، برازین اور فلوریڈا جیسے دیشوں میں بھی پایا جاتا ہے اور اس پلانٹ کو گرم جگہوں پر ہی اگایا جا سکتا ہے اس پلانٹ کو فرینک پانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس پلانٹ کے سارے پارٹس پوزنس ہوتے ہیں یعنی اس پودے کا ہر ایک حصہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس پلانٹ کے پوزنس سے آپ کو الٹی، خجلی، خراش اور سکن میں جلن بھی محسوس ہونے جیسے سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیف پوزیشن پر ہے ییلو آلینڈر ییلو آلینڈر کو کیس کبیلہ تھیوینٹیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کے پتے ییلو، وائٹ اور اورنج کلر کے ہوتے ہیں جنہیں بھگوان شف کی پوجا میں استعمال کیا جاتا ہے یہ پلانٹ اتنا پوزنس ہے کہ اس کو چھوٹے ہی آپ کو ریشز پڑنا شروع ہو جائیں گے اور اس کی لکڑیوں کو جلانے پر اس کا دھوہ بھی کافی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس کی دھوے میں ٹاکسک ہوتا ہے جس کے کارئن اس کا دھوہ پوزنس ہوتا ہے ییلو آلینڈر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ خوبصورت دکھنے والے جھار بھی زہریلے ہو سکتے ہیں اسی لیے سافدھان رہے فورت پوزیشن پر ہے کیالوٹروپس یعنی مدار کیالوٹروپس ایک فلاورنگ پلانٹ ہے جسے دکشنی ایشیا اور اتری امریکہ میں پایا جاتا ہے اس پلانٹ کو ملک ویڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ ایک بہت ہی زہریلا پلانٹ ہے جس کے زہر کو تیر کی نوک پر بھی لگایا جاتا تھا اس کے پتوں اور ڈالیوں کے زہر سے کوئی اپنے آنکھوں کی دیکھنے کی شکتی بھی گوا سکتا ہے اس پلانٹ کو زیادہ تر کھلی جگہوں میں ہی دیکھا جا سکتا ہے تھرڈ پوزیشن پر ہے دھتورا دھتورا سٹریمونیم انڈیا کے سب سے زہریلے جھاڑوں میں سے ایک ہے جس کا ہر حصہ زہر سے بھرا ہوا ہے اس کی بہت خطرناک زہر اور آکار کے کارن اسے ڈیویلز ٹرمپٹ اور ہیلز بیل بھی کہا جاتا ہے سیکنڈ پوزیشن پر ہے نیریم آلینڈر اسے ہندی میں کنیر نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی پیارا اور سندر دکھنے والا پلانٹ ہے پر ساتھ ہی انڈیا کا سب سے زہریلہ پلانٹ بھی مانا جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ زندہ ہے یا نہیں دونوں ہی حالت میں یہ بہت ہی زہریلہ ہوتا ہے جو آپ کی جان لے سکتا ہے فرس پوزیشن پر ہے سوسائیڈ پلانٹ اب ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کے سب سے زہریلے پلانٹ کی جس کا استعمال سوسائیڈ یعنی آتما ہتیہ کرنے میں اور مرڈر کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے اب آپ شاید اندازہ لگا پا رہے ہوں گے کہ یہ کتنا زہریلہ ہوگا اس پلانٹ کو سیربرا اورڈولم اور پونگ پونگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پلانٹ کے فروٹس میں بہت زیادہ ماترہ میں پوزن ہوتا ہے جو بڑے ہی آرام سے کسی کی جان لے سکتا ہے تو یہ تھے وہ دس پلانٹس جو انڈیا میں پائے جاتے ہیں اور بے حد ہی زہریلے ہیں اگر آپ کو ان کے علاوہ کسی اور زہریلے پلانٹ کے نام بتا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو چھوٹا سا لائک اور سبسکرائب ضرور کریں